ایلینز ایگزیسٹ کرتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کی تمام وسائطوں کا پیدا فرمانے والا ہے فرشتوں کو جو دو دو اور تین تین اور چار چار پلوں والے ہیں قاسد بنانے والا ہے اور تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ اور توسیع فرماتا رہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے تو دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے اور اضافے بھی کرتا رہتا ہے آئیے ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور یہ جو تمہیں آسمان نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ نے دست قدرت سے تخلیق فرمائے ہیں اور یہ کائنات جو تمہیں نظر آتی ہے یہ بھی اسی کی تخلیق ہے اور کائنات کو وساط اور پھیلاؤ دیتا جا رہا ہے اس آئیت کی تفسیر پر میں پہلے آپ کو ایک درس دے چکا ہوں ایکسپینشن آف یونیورس پر اور یہی آئیے مبارکہ ہے جس میں لَمُوسِعُونَ کا جو لفظ ہے یہ کنٹینیوئس معنی میں ہے یہ ایسے معاملے میں ہے کہ ایک چیز جو ہو رہی ہے اور ہوتی جا رہی ہے ان معنی میں یہ لفظ آتا ہے یہ سورة و ذاریات کی آئیت ہے پچھلی والی آئیت جو ذکر کی تھی وہ سورة فاطر کی آئیت اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی ارشاد فرماتا ہے سورة النحل میں اور وہ ایسی مخلوقات کو پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم نہیں جانتے یا آج نہیں جانتے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سمجھا رہی ہے بات اس کی ایسی بھی بہت ساری مخلوقات ہیں جنہیں تم آج نہیں جانتے ہو سکتے آنے والے وقت میں تم جان لوگے پر ابھی نہیں جانتے اسی طرح دوسرے قرات دوسرے سیاروں اور کہکشاؤں میں کسی زندہ مخلوق کا وجود ایک ایسا سوال ہے جو انسان نے ہمیشہ سے کیا ہے زمانہ قدیم سے ہی انسان اس کے جواب کی تلاش میں رہا لیکن ابھی تک اس کا حتمی جواب حاصل نہیں کر سکا قرآن کریم کی بعض تعبیرات میں آسمان میں اور دوسری مخلوقات کی موجودگی کی طرف ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے آئیے اس آیے مبارکہ یا ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں سورة الشوراہ اللہ فرماتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی جو اس نے ان میں پھیلا دیئے اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے ایک بات بڑی یہاں پہ غور طلب ہے کہ اللہ نے یہاں جو ذکر فرمایا نا السماواتی والارد کا ذکر فرمایا آسمانوں میں اور یہ نہیں کہا کہ السماواتی والدنیا دنیا کا ذکر نہیں کہ الارد ارد کی امپلیمنٹیشن اس کا اطلاق ہر وہ شہ پر ہوتا ہے جسے آپ زمین کے چاہے وہ سیٹلائٹس ہوں کیسا کہ مون ہو گیا یا کوئی ستارہ ہو یا کوئی سیارہ ہو پلانٹ ہوں سٹارز ہوں ہر شہ پر جہاں پہ زمین کا معنی استعمال ہوتا ہے وہ ارد کے معنی میں آتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان سب میں اس نے جانداروں کو پیدا کیا ہے تو داببہ داببہ کا لفظ living things کے اوپر آتا جانداروں کو پیدا کیا ہے اور پھیلا دیا ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ جس نے پھیلایا ہے وہ انہیں جمع کرنے پر قادر نہیں ہے وہ جب چاہے گا انہیں جمع بھی کر دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر بے شک جب آپ ان آیات پر سے گزرتے ہیں تو دل سے گواہی نکلتی ہے اللہ اکبر کیا گواہی نکلتی ہے اللہ اکبر بے شک میرا اللہ اکبر اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے مِن دَا بَجُونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تمام جملہ جاندار اور فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے اور وہ ذرہ بھی غرور و تکبر نہیں کرتے تو یہاں پر بھی جاندار کا جو لفظ آیا ہے اس کے ساتھ اللہ نے آسمانوں کا تو ذکر کیا ساتھ کائنات کی ہر شئے کا ذکر کیا جس پر زمین کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ یہاں الارد کہا الدنیا نہیں کہا صرف یہ سورة النحل کی آیت تو قرآن کریم میں العالمین کا جو لفظ آتا ہے الحمدللہ رب العالمین عالمین کیا ہے تمام جہان تمام جہان تو اللہ عز و جل جو ہے وہ رب ہے تمام جہانوں کا اور اسی کی تعریف ہے تو تمام جہانوں میں سے ہم اور آپ تو چند ایک جہانوں کو جانتے ہیں بس ہر جہان کو تو نہیں جانتے اور العالمین کا لفظ قرآن میں سکسٹی ون ٹائمز آیا ہے اور یہ جو ہماری اور آپ کی زمین ہے اور ہمارا یہ جو سولر سسٹم ہے جسے آپ نظام شمسی کہتے ہیں یہ کوئی ایک واحد سسٹم تھوڑی ہے کائنات تو بہت بڑی ہے آپ سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ابھی تک انسان کائنات کی حدود نہیں جان سکتا صرف یہ جانتا ہے جو ایک چھوٹی سی کیٹیگریزیشن ہے کہ سطارے ہیں سیارے ہیں سیٹلائٹس ہیں اور کچھ اور چیزیں ہیں ہیں گن کو مل ملا کر ایک گیلکسی بنتی ہے اور وہ گیلکسی بھی کوئی ایک گیلکسی نہیں ہے ہماری تو ملکی وے ہے اس ہماری ملکی وے تو بڑی چھوٹی سی گیلکسی ہے اور اس میں بھی کروڑوں عربوں سطارے سیارے ہیں اس کے برابر والی گیلکسیاں تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی گیلکسیاں ہیں اور یہ ہی نہیں کہ صرف کائنات میں گیلیکسیاں ہی ہیں گیلیکسی تو ایک یونٹ ہے گیلیکسیز کو ملاو تو ایک لوکل کلسٹر بن جاتا ہے جس میں پھر لاکھوں کرونوں گیلیکسیاں ہوتی ہیں اور اسی طرح کئی لاکھوں کرونوں یہ لوکل کلسٹرز مل کے سوپر کلسٹر بناتے ہیں اور جتنا نون یونیورس ہے اس میں لاکھوں سوپر کلسٹرز ہیں تو سوچو کائنات کتنی بڑی ہوگی اور یہ ساری کی ساری کائنات اس کی چھت پہلا آسمان ہے یہ بھی ہمارے ہاں بڑا مغالطہ ہے لوگ بار بار سوال کرتے ہیں تو سر کیا سورت چوتھے آسمان میں ہے اور چاند تیسرے میں ہے نہیں جی یہ ساری کی ساری کائنات پہلے آسمان کے نید یہ وہ گریک آئیڈیالوجیز تھیں گریک فلوسفیز تھیں گریک ریسرچ تھیں جو کچھ مسلمانوں کی کتابوں میں بھی آ گئیں اور پھر وہ آپ تک بھی پہنچ گئیں لیکن یہ ساری کائنات پہلے آسمان کے نید اور پہلے آسمان دوسرے کے نیچے اور پہلے آسمان دوسرے سے چھوٹا ہے کائنات تو پہلے آسمان سے بھی چھوٹا ہے اور کرتے کرتے آسمانوں میں سب سے بڑا آسمان ساتوہ آسمان اور یہ تمام آسمان اور زمین اور کائنات سارا وسیعہ کرسیہ سماواتی والرد کرسی کے آگے ایسا ہی ہے جیسا ایک بڑے سے میدان میں کڑا پڑا یہ حیثیت ہے آسمانوں کی اور کائنات کی کرسی کے آگے اور کرسی عرش کے آگے ایسا ہے جیسا کہ ایک بڑے میدان میں کڑا پڑا تو سوچو ہماری اور آپ کی کیا وقعت ہے پھر بھی وہ رب کائنات نوازتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں انہیں انعامات عطا فرماتا ہے انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے جو اس رب کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپکے پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے تو اب ہمارا جو نظام شمسی ہے اس کے علاوہ اور بھی دیگر نظام ہوئے اور ان میں بھی مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں احتمال ہے اس لئے تو ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا تو اب پتہ کیا چلا ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خلا یعنی سپیس میں اور دیگر سیاروں پر مختلف قسم کی مخلوقات کے موجود ہونے پر ایک دلیل تو ہے اگرچہ ابھی تک سائنسی طور پر ہم اس چیز تک نہیں پہنچ سکے لیکن آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے پہنچ بھی جائیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن قرآن کریم میں اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی کہا ہے کہ کھوج کرو جب تمہارے لئے کائنات مسخر کر دی ہے تو جو چیز تمہاری تسخیر میں ہے اس کے جاننے میں تمہیں انٹرسٹ ہونی چاہیے تو بہرحال ابھی تک سائنسی طور پر کیونکہ سائنس شواہدات کی دنیا ہے ایبیڈنسز کی دنیا ہے حواس خمسہ کی دنیا ہے لیکن ایمان کی دنیا اس سے بہت عالی ہے ایمان کہتا ہے کہ تمہارے حواس میں چیز آئے یا نہ آئے تمہارے شواہدات میں چیز آئے یا نہ آئے اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا سو وہ ہے پھر تمہاری عقل قبول کرے یا نہ کرے عقل تو تمہارے دل کی تابع ہے اور دل میں ایمان ہے تو عقل ایمان کی تابع ہے عقل کے پیچھے نہ بھاگتے پھرو ورنہ دہریت کی طرف پہنچ جاؤ گے فلسفوں میں گم ہو جاؤ گے سرے ہی ڈھونڈتے رہو گے ملے گا نہیں گانٹیں کھولتے رہو گے کھولے گی نہیں کیونکہ کیونکہ اللہ نے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا ہے اللہ اکبر اللہ تو اب یہ بات ذہن نشین رہے کہ انسان کو اللہ نے احسنت تقویم بنایا ہے بہترین ساخت اور اس کے سر پر اشرف الخلق کا تاج بھی رکھا ہے اور یہ تاج رکھنے کی وجہ بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ کے حبیب ہیں حضور کی وجہ سے ساری انسانیت کو عزت مل گئی سمجھ آئی بات ورنہ ہم کس قابل کسی قابل نہیں ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تمہیں کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے یہی کہا تھا نا غالب لیکن اب ہم اس قابل ہی نہیں تو پھر اندازِ گفتگو یہی ہوگا کہ تُو کیا ہے تجھے عزت تو سرورے کونین کی وجہ سے ملی ہے اگر تُو ان کی بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو پھر تُو بھی تاج پہننے کے لائق ہے ورنہ اسفلہ سافلین ہے گرتوں سے گرتا ہے اب ہو سکتا ہے کائنات میں اور مخلوق موجود ہو پر یہ نہیں کہ وہ ہم سے اشرف بھی ہو ہم سے عالی بھی ہو لیکن اشرف اور عالی ہونے کا گھمڑ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ہمیں اشرف و عالی پیارے نبی کی ذات کی وجہ سے یہ تاج پہنیا گیا ہے تو ہمیں سر جھکا کر بندگی اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس میں زندگی گزار رہی ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی آسانیہ پیدا فرمائے I hope that answers the question السلام علیکم ورحمت اللہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri